موسیقی نمسکار لوز ٹاک میں آپ کا سوگت ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہندوستان کے خلاف بہت بج جبانی کر کے راہل گاندھی لندن سے واپس ہندوستان لوٹ آئے اور لندن میں انہوں نے کیا کیا کیوں بھارت کے خلاف اتنا بیان دیا اس کا لیکھا جکھا لینے کے لیے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں راہل جا آپ کا بہت سوگت ہے بہت بہت دھنیوارد سر کیسی رہی ہو لیا آپ کی سر دیکھیں یہ تو دیپوں کا تیوہر ہے صبح صبح میں نکلا جھنڈا لینے کے لیے جھنڈا لیا جھنڈا پھیرایا پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ چلو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں دیدھی گھر پہ آگئی تھی پاننے کے لیے دھاگے کو ایک مجھے میں نے ہولی کے بارے میں پوچھا یہ کیا آپ پاندرہ اگست دیوالی عید اس کے بارے میں باتشیت کرنے لگے اچھا مجھے اچھا مطلب ہو لی ہنگوبر سے اب تک باہر نہیں کیا ہے سوری سر معافی چاہتا ہوں پر یہی ہے کہ دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب غلط چیز آدمی پھوک لیتا ہے غلط جگہ جا کر کے تو پھر غلط ہی پرینام ہوتا ہے دیکھیں میں مائک آف کر دوں گا آپ کا میرا مائک آف کرنے کے سر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں میرا بھی سنسد میں بھی کوئی مائک آف نہیں کر پاتا تھا وہ تو میں خود ہی نہیں بولتا تھا ایسے بولتا تھا پر جب تک میں ایسے بولوں گا نہیں سر تو کوئی میری بات پر یقین کرتا نہیں ہے ممی نہیں کر دی تو اوروں کا میں کیا کہوں سر تو ویسے بھی آپ کی باتوں کو کوئی یقین نہیں کیا لندن میں تو کسی اخوار نے آپ کو چھاپا تک نہیں ہے آپ آئے گئے چلے گئے واپس سر بات یہ ہے آپ دیکھئے اگر آپ نے کیونکہ آپ بہت ہی شاتر اور بہت ہی زبردست پترکار ہیں آپ سمجھ گئے تھے پہلی بار میں آپ اور آپ کی جو پترکار ہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا پہلی بار میں انہوں نے بولے کہ یہ پندرہ پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کو آپ نے جو جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ وہ وہاں سے وہ ٹکل کرتے ہیں ادھر سے آپ جواب دے دیتے ہیں کتنے پیسے دیئے تھے ان لوگوں کو ایک تو آپ پکڑ بڑی جلدی لیتے ہیں میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں یہ اس لئے آتا ہوں کہ آپ کو سچ سچ بتاؤں لیکن آپ اقدم ہی ہارٹ اٹیک کرنے والی سیدھی کر دیتے ہیں آپ بتائیے اسے زندہ کیسے رہے گا مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا اس لئے مجھے بھارت توڑو بھارت موڑو بھارت جوڑو بھارت جوڑو یاترہ شروع کرنی پڑی اتنا چلا اتنا چلا کہ ایک بار کو مجھے لگا کہ میرا دماغ تو نہیں چل گیا پہلے تو چلتا نہیں تھے اتنا اب کیسے چل گیا تو بہت لوگوں نے بولا سر آپ پر دماغ ہی چل گیا ہے تو آپ چلتے چلتے لندن چلے جائیے ٹکٹ میں نے سر چائنہ کی کروائی بھیج دیا ان لوگوں نے مجھے لندن میرے کو تعریف کرنی تھی چائنہ کی میں وہاں پہ تاریف کر دیسے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھائیہ یہ پاگل ہو گیا ہے جب تم ایک راجہ بابو جیسے لڑکے کو بابوے لڑکے کو آپ اتنا چلا ہوگے پہتیس سو کلومیٹر تو اس کا دماغ نہیں خراب ہوگا جو زندگی میں کبھی نہیں چلا ایکٹنگ آپ اچھی کرتے ہیں ایکٹنگ کیا کہوں میں سر میں نے ایکٹنگ میں بھی ہاتھ آج مانے کی سوچی تھی لیکن ان میں بولا آپ ڈائلوگ تو بھولی جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ بھارت میں ڈیموکرسی بچانے کے لئے نکلے ہیں سر سے بتائیے کیا ایجنڈا تھا آپ کا سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک بات تو جانتے ہیں آپ نے اپنے بڑے بڑے پروگرام خلاصے کیے کہ ہماری فنڈنگ چائنہ سے آ رہی ہے اور مجھے پتا نہیں تھا کہاں سے رہی ہے میں نے آپ کے پروگرام کو فالو کیا اس کے بعد مجھے پتلا گیا کہ ہمارے اصلی فنڈنگ آ کہاں سے رہی ہے میں نے ممی سے کنفرم کی یہ بات انہوں نے بھی یہی بات بولی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا وہ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں تو پھر میں نے کہا میں اپنے وہ بندوں کو نکالوں جو جب واقعی میں دے رہے ہیں تو میں نے ان کی تھوڑی سی تعریف کر دی اور یہاں سبھی لوگوں کو خوشلی مجھ گئی آگ لگ گئی کہ بھائیہ یہ جو بندہ ہے یہ صرف یہی کام کرتا ہے باہر جاتا ہے اور چائنہ کی تعریف کرنی شروع کر دیتا ہے اب ایک بات بتائیے میرے فون کے اندر پیگیسس کرانے کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں بھائیہ آپ کے فون میں پیگیسس نہیں تھا ویسے آپ بتائیے پہلے جو میں سوال جو میں نے پوچھا جی جی کہ فنڈنگ لینے کے لیے ہی آپ گئے تھے جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیس کی جنتہ بے کوپ ہے کہ بھی دیسی پیسے سے آپ یہاں پر چنال لگیں اور ڈیموکریسی کو بچا لیں گے سر اسی وجہ سے تو الٹی سیدھی چیزیں میرے موہ سے نکل گئی آپ بتائیے ورنہ ایک بندہ جس کو کہ آج تریپن سال کا ہونے پر بھی کوئی پد اس کو حاصل نہیں ہے نہ پارٹی سے نہ لوگوں کے دلوں میں نہ ایزے پرائیم منسٹر نہ ایزے ادھیکش نہ ایزے سی ایم اپنا کانگریس کا بندہ تو پھر وہ بندہ کیا کرے یہ میرا لائی لائس ڈائس تھا میں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو اپنے دیش اٹلی چلا جاؤں گا چھوڑی یہ پولٹیکس کی بات ہے لندن میں انجوائی کیا ارے سر اب آئے نا متے پہ بات تو وہ ہی تھی میں نے دیکھے کیا ہے نا سر پہلی بار کیا ہوا کہ ہمارے پاکستان سے ہمارے کائکیں انڈیا کے میرے خاص طور پر میرے پریوار کے میرے امو انکل فیوریٹ ہے وہ مجھے بولتے ہیں کہ تم وہاں پہ بولو کہ میں کیا بولتے ہیں کیا کرنے جاتا ہوں کیا تھا پاون وہ تھا نا چنتن چنتن شیور لگانے جا رہا ہوں ایسے کر کے بول دو اور آپ یہاں آ جاؤ تو جب میں وہاں جاتا تھا تو میرا پورا ارینمنٹ ہوتا تھا وہاں پہ اور وہ مجھے پاکستان کو دیکھتے تھے ہاں جی وہاں پہ جانے کے بعد اتنا انجوائی کراتے تھے مجھے نیا نیا نمک چاٹنے کو سونڈے کو ملتا تھا اتنا بڑی اتنا موزہ آتا تھا اور میں مطلب بالکل اپنے ہی چھوڑ دیتا تھا اپنے آپ کو فری جس لائک فری لیکن وہ ہی بند ہو گئے تو پھر اب اب تو ان کی بھی قرار ایسا ہو گیا کہ اس قرار پہیں کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں لیکن لندن بہت ہی بڑی اثر بہت ہی بڑی میں نے کہا جب اتنے پیسے ہم خرچ رہے ہیں کیمرج وغیرہ میں پیسے دے رہے ہیں تو پورا اس کا وصول ہے کیوں نہیں میں سر پورا اپنا مطلب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن جانے سے پہلے لندن میں آپ کی جو محلہ مطروں کی جو منڈلی ہے انہوں نے کہا کہ وہ داڑھی لے کر مت آنا اس لئے آپ نے شیونگ ویرہ کر لی سر اس کا بھی ایک ریزن ہے پہلی بات تو یہ سر اگلی کیا ہوتا بالکل میں ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ میں کوئی روک لے کیونکہ میری جو فوٹا ہے وہ دا بلکل کلین شیون ہے اور بھالو سے کٹ والو میں نے سر آب آدمی کو بولا میں نے کہا آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے ہیں آپ اپنے بھالو ہی رکھی ہے اور نیٹجیو والو اور ڈسکوری والو میں نے بولا کہ اگر آپ بھائیہ میرے لیے کچھ چمپانزیز ارینج کر دیں جو میرے بال کاٹ دیں تو انہوں نے بولا نہیں سر وہ جانوروں کے ہی کاٹتے ہیں وہ آپ جیسے انسان کے نہیں کاٹتے ہیں جو کہ اپنے دیش کا نہیں ہو رہا اس کے ہاں وہ کیسے ہوں گے تو تھوڑا سا کلر ورہ بھی کروا لیے ہو تھوڑا ینگ دیکھتے ہیں سر اگلی کیا یہ تھوڑا تھوڑا جو وائٹ پائٹ آرہے ہیں اس سے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ میں واقعی میں 53 کا ہوں میں نے پہلے سارے کالے کرا لیے تو انہوں نے بھالا نہیں تو 25 کے آگئے پھر سے آپ اب میرے کو لگتا ہے کہ میرے اندر پچیس پچیس کے دو ہیں کیا پچیس پچیس کے دو مطلب 33 سال کے ہو گئے پچیس پچیس سال کے دو ویکتی ہیں اچھا پچیس پچیس پلس تھری ہاں مطلب وہی اچھا یہ بتائیے جی سیکرٹ بات بتائیے کون کون سے کلپ گئے وہاں اے سر میں آپ کو کیا ودا ہوں مطلب میں سر سجھ جتنے میرے چمچے ہوتے سب وہی ارنج کرتے ہیں میں تو سیدھا ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں گاڑی میں جاتا ہوں اترتا ہوں پہلے تو چکر کیا ہے چمچے اتنے تیز ہیں سر کہ یہ مجھے گھر سے ہی مال پھکا کر کے لے کر کے چلتے ہیں کیوں کیونکہ اگر میں پہچان لی ہے کس جگہ میں جا رہا ہوں تو میں اکیلے ہی نہ چلا جاؤں تو یہ مجھے ارے ارے راہل جی راہل جی سیدھا اندر لے گئے وہاں جا کے جو بھی مطلب سانسکرٹک کاریکرام ہوتا ہے وہ کرا واپس ہم آ گئے آنے کے بعد پھر وہی روز تو میں یہ بھی پتہ لگ پایا کہ میں کون سے میں گیا ہوں تو یہ جب سے یہ بھی بتا دی یہ کہ لندن کے کون سے کلپ میں سانسکرٹک کاریکرام ہوتا ہے سر وہاں پہ مطلب وہ تو ہے نا اگر میں سارا سب کو جی بول دوں گا تو سر بلکل دکت ہو جائی آپ ایٹ کر دیں گے آرے سر بڑے سارے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے سر بارٹینڈر آتا وہ آپ سے پور لیتا ہے اگر کوئی سپیشل بنتا جائے میرے جیسا سر سوڑیوہ سر نے پیچھان لیا آیا میرے پاس کہا سر آپ وہ یونے جو ڈسکوری پہ آتو میں نے کہا رہے بھائیہ نہیں میں انڈیا کے چینلز پہ دکھائی دے رہیاتا پہلے بھارت جوڑو یاترہ تو اس نے دھیان سے دیکھا اچھا سر آپ کے لئے میں نے کلب میں بھی جا کر کہ آپ نے بھارت جوڑو یاترہ پرچار کر دیا ہمیں نے کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا مجھے کہ میں نے انہیں دیکھا ہے سر ہمیں تو اتنی دکھت ہو گئی کہ میں اور میں کبھی تو ممی نہیں پہچانتی مجھے بلتی کون آگیا گھر میں پھر میں بلتا ممی میں ہوں تو بلتی اچھا اچھا یہ تو میرا بیٹا ہی ہے تب پہچان پاتی ہیں میں تو ممی کو نہیں پہچان پاتا اتنے کیونکہ دیکھتی نہیں ہے کہیں پہ تو لندن میں لوگوں نے پہچانتا وہ خوشی ملی بہت خوشی ملی بہت خوشی ملی انہوں نے کوئی لگتا یہ بھی کہہ رہے تھے پتر کیوں کہہ رہے تھے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے جب تک ہو رہ لو اس کے بعد تو تمہارے لاتی پڑھنی ہے جانت تم نے اڈلی میں سمجھ نہیں نہیں سمجھ نہیں کیونکہ ہنگ آور بہت تھا سر اتنا سارا انہوں نے مجھے پلا کھلا دیا کہ میں نے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اچھے بتائیے وہ جو تصویر آپ نے جو حاصل کومنز کے باہر جو کھچوائی جی جی سوٹ میں جی کس کا ایڈیا تھا سر ایڈیا و ایڈیا کچھ نہیں تھا میں وہاں سے مطلب اتنے دنوں بعد سوٹ میں میں باہر آگے کھڑا ہو گیا تو بولے کہ فوٹو کھچوائیں گے نہ کھیج لو بھائیا اب کسی کے فوٹو میں کسی کے فون میں اچھی فوٹو آگئی اس نے آگے جاری کر دیا فوٹو جب کھچواتا آدمی تو کیمرے کے طرف دیکھتا ہے آپ ادھر کہاں دیکھ رہے تھے ارے سر میرے کو لگا وہ میرا بندہ ہے وہ بولتا ہے کہ سر میں آپ کا بندہ نہیں میں نے فرموں فیڑ گیا تو اس لیے فوٹو خراب ہوگی سر فوٹو خراب نہیں فوٹو اچھی آئیے تینکس سمارٹ لگ رہے ہیں آپ تینکیو سر اگر اس طرح کی تصویریں آپ نے پہلے کھچوائی ہوتی تو آپ کے گود میں چار پانچ بچے ہوتے ہیں سر میں تو میرے کو سر کبھی کبھی لگتا ہے گھر کی سادشی ہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ نہ ممی کو فکر نہ دیدی کو فکر جیجو کہتے ہو کیا کر سکتے ہیں سر چھوڑی ان سب باتوں کو کچھ نہیں لینا دینا سر تو اچھانا سو داس کی ہو گئے میں اچھی چی باتیں کر رہا تھا آپ داس ہو گئے نہیں سر ٹھیک ہے سر میں موٹ ٹھیک کر لوں گا کوئی نہیں راہول کم آن بگ اپ بگ اپ اب یہ بتائیے کہ چناؤں کی تیاری کس طرح سے کریں گے دوہزار چوبیس نزدیک آ رہا ہے سر سب بیکار سب موم آئے ہیں سر پتا ہے آئے گا تو موٹ نہیں ہمیں پتا ہے اب آپ دیکھو جب میں نے اتنی برائی کر دی پتہ نہیں کس نے ایک تو یہ ایسے ایسے پلے پالے ہونا میں نے میرے سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے اگر میں نیچہ ہوتا ہوتا نا تو یہ اس کو جہاں پر روکا تھا نا پوان کو پلین روک کر کے اس کے ہاتھ وہ کرا تھا یہ واپس نہیں آسکتا تھا اس نے اتنا الٹا سیدھا بول دیا تھا پی ایم کے بارے میں میں نے آج تک کبھی نہیں بولا میں نے اپنے آپ کو ہی لے کر کے بولا کہ میرے من میں پی ایم کے پرتی اتنی بھی کچھ بات نہیں ہے وہ ان کے من میں کچھ ہوگا لیکن میں میں جانتا ہوں مجھے پپو سمجھتے ہیں میں پپو ہوں میں پپو ہوں میں پپو ہوں تین چارہ اور بول دیا چاہ کے جب پھی مار لی لیکن ان لوگوں کے سمجھیں نہیں آتی اس طریقے کی پولیٹکس سوچر ٹھیک ہے اب آپ واپس آپ آ گئے ہیں ایک سیسن میں دے دوں ایک میٹنگ کیجئے اپنے پروکتاؤں کے ساتھ یہ ٹیلیوزن میں جاتے ہیں اور صرف جھڑا کرتے ہیں گالی گلوز کر رہے ہیں آج کل میں کیا بتاؤں سر آپ کو ان کے بارے میں ایک تو سارے کے سارے یہ مال پھوکنے والے ہیں سارے کے سارے نسیڑی ہیں مجھے تا سمجھ میں نہیں آتا سر میرے پاس جو مال آتا ہے میرا بھی خراب آ رہا ہے عمران خان کے بعد اور ان کا بھی خراب آ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا پھوک پھوک کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد راہل گاندی نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا راہل گاندی نے کہہ دیا آرہا تو میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے نہ جاؤ گے نہ لڑائی ہوگی پچاس بار سمجھا چکے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ لوگ جاتے ہیں تو کانگرس کا پرچار نہیں ہے آپ کا پرچار نہیں ہے اور بھوٹ کٹ کر کے آتے ہیں کٹ کر کے آتے ہیں میرے کو آپ نے صحیح صلاح دیا میں ایک کام کرتا ہوں میں لوگوں کے نا گھر پہ ایک ایک لیٹر ڈالواتا ہوں کہ اب اگر تم نے بطمجی سے کچھ بھی بولا نا راہل گاندی کی خلا تم لوگوں کے ویتن میں سے پیسے کٹیں گے اچھے لوگ ویتن لیتے ہیں لیتے ہیں جانے کے پیسے لیتے ہیں رکنے کے پیسے لیتے ہیں اب میرے کو تو سکرپٹ سر یاد رہتی نہیں یہ لوگیں آپ کر کر کے جاتے ہیں یہاں سے اور اس کے باوجود بھی میری بیستی کرا کے آ جاتے ہیں بھئی تمہارا کو پالا کس لیے ہویا ہے رکھا کس لیے ہویا ہے میرے بارے میں اچھا اچھا بولو نہیں ہمیں پہ جاگے اب نا شروع ہو جاتے ہیں اچھا میں نے سنا کی اب پھر سے آپ بھار جوڑو یاترہ کرنے جا رہے ہیں اس بار پہلے ساؤت سے نورت تھا اس بار ویسٹ سے ایسٹ جا رہے ہیں گجرات سے اسم تک جائیں گے آپ بتاتو دو کہ کیا کر رہا ہوں میں مجھے ہی نہیں بتاتو میں کیا کر رہا ہوں ایک تو سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر یہ جو تھوڑی بزرگ مہلائے ہو جاتی ہیں نا لیڈیز ہو جاتی ہیں ساسیں ان کو نا چاہیے بہو جس سے سے یہ فرسٹیشن نکالیں ان کی نکالنے نہیں میری ممی کی تو ان کے لیے جو بیٹا ہے نا وہی بہو ہے کئی میں شروع کرتی ہے اتنا چل کر کے پھر اس کے بعد چلو میں نہیں کھیل رہا ہے میرے بس کی نہیں ہے میرے سر بھیم بڑے ہو گئے میرا چھوٹا بھیم اتتا بڑا ہو گئے میرے برابر کانے لگیا سارے سیریلن کی وجہ سے چھوڑنے پڑتے ہیں کہیں پہ نیٹ ورک آتا ہے کہیں نہیں آتا چلی کوئی بات نہیں آپ اسی طرح سے لگے رہیے اور واقعی جو لندن میں آپ نے جو ڈرس پانی تھی بہت ہے آپ اس میں کمال کے دکھ رہتے ہیں تھانکیو سر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور ٹیپٹر ٹی وی کو سبسکرائب کریں دھنیوال